مجھے نئے سال میں تلہ راسی والوں کے لئے کیسا رہنے والا ہے وارسک راسی فل ہرہر مہادے جائے بابا ویدینات کچھ ہی دنوں میں نیا سال پرارم ہو رہا ہے جس میں بارہ راسی میں تلہ راسی جو ہے ان راسی والوں کا یہ سال دوہزار چوبیس بہت اچھا رہنے والا ہے آپ کی راسی میں آپ کا فل ایسا بنتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رستے بنانے میں سفل ہوں گے آپ جس کے ساتھ چاہیں گے ان کے ساتھ آپ کا میٹھا رستہ بنے گا آپ جدی اور ویواہیت ہیں جو جاتک ویواہ کا یوگ ہو گئے ہیں اور اور ویواہیت ہیں ان کے ویواہ کا بھی جوگ بن رہا ہے گروہ آپ کے ساتھویں بھاو میں آپ کے بھیاپار کو اور دامپتھ جیون کو مدھر بنائے گا آپ کا بھیاپار بڑھے گا بھیاپار میں دھن لاف آپ کا ہوگا کیونکہ گروہ آپ کے ساتھویں بھاو میں بھی راجمان ہو کر کے آپ کے پاریواری گریستے اور بھیاپار دونوں کو مدھر بنائیں گے دونوں سے آپ کو لاف ملے گا لاف کرائیں گے لیکن کچھ سمسیہ اپریل کے بعد ہو سکتی ہے اپریل کے بعد آپ کے کچھ سمسیہیں آ سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی سمسیہیں آپ کو پریسان کر سکتی ہیں سواست بھی توڑا سا خراب ہو سکتا ہے لیکن چھٹے بھاو میں راہو رہنے کے کارن آپ کی ہر سمسیہ ہر بیماری کا سمادھان ہو جائے گا لیکن جب گروہ آپ کے آٹھویں آ جائیں گے تو آپ کی پریسانی بڑھ سکتی ہے آٹھویں بھاو میں گروہ جب آئیں گے تو آپ سمحل کر کوئی کام کریں چھوٹ چپیٹ کی سمحل کریں بڑھ جائے گی ایکسیڈنٹ کا یوگ بھی بن جائے گا اس لیے گاری چلاتے سمائے آپ بلکل ساودھان رہیں گے آپ کی سمسیہیں کا سمادھان جو ہے سمادھان کے طور پر آپ جو ہے شنی کی ارادھنا کریں گے شنی بھگوان کا پوجہ کریں گے تو آپ کا جتنی بھی سمسیہ ہے ساری سمسیہیں کو دور کریں گے آپ پیپل میں جل سنیوار کو عوصی ڈالیں اور سنی چالیسہ کا پارٹ کریں گے سنی مہراج کی پوجہ کریں گے تو آپ کا کلیان ہو جائے گا کچھ آپ کو اپریل کے بعد ساودھان رہنے کی عوصیتہ ہے کیونکہ گروہ آپ کا اچھا پھل دینے والا نہیں ہے اس لیے اس ورس کے اتراردھ میں آپ سوچ سمجھ کر کے کوئی قدم اٹھائیں گے تو آپ کا جو ہے سارا سمسیہ کا سمادھان ہوتے رہے گا